بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے ابھی تک اپنے چینل اسسکائٹس کو سبسکرائب لائک اور شیئر نہیں کیا تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ میری یہرانے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو جو بھی سائز آپ نے تیار کرنا ہے اس کی آپ لیندھ ناپ کے کٹ لیں تو سب سے پہلے جو پوری پھٹی ہے اس کو آپ نے سیکہ لگانا ہے آپ مطلب آگ لکڑی پہ بھی جلا کے لگا سکتے ہیں چولے پہ بھی جلا کے لگا سکتے ہیں اب دیکھیں پہلے سیکہ لگانے کا فائدہ آپ اور سے دیکھ رہے ہوں کہ پھٹی کے فرنڈ والی سائٹ سے کس طریقے سے پانی باپ کی صورت میں نکل رہا ہے یعنی کہ بلکل خوشک کرنی ہے آپ نے پھٹی اگر کارنر سے الکی پھلکی تھوڑی جل بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ چھلائی میں آپ کی صفائی آ جائے گی یہ دیکھیں یہ سارا جو پھٹی کے اندر پانی ہے وہ نکل رہا ہے اب یہاں پر آپ کو دکھانے کا مقصد ہے کہ آدھی پھٹی کو میں نے سیکہ لگایا ہے اور آدھی پھٹی کو میں نے سیکہ نہیں لگایا اب یہاں پر دیکھیں جس سائٹ کو میں نے سیکہ لگایا ہے وہ والی سائٹ تھوڑی پتلی ہو گئی ہے اور جس سائٹ پہ سیکہ نہیں لگا وہ موٹی ہے فرق صرف یہی ہے کہ سیکے والی سائٹ میں سے پانی باپ کی صورت میں نکل گیا ہے اور پھٹی خوشکو کے سکڑ گئی ہے اپنی جگہ پہ آ گئی ہے یہ والی سائٹ دیکھیں سائز میں چھوٹی لگ رہی ہے اب نیچے والی سائٹ دیکھیں یہ والی سائٹ ابھی گلی ہے اب دونوں سائٹ کو جب آپ نے ریٹ دی ہے دیکھیں کس طرح پھٹیاں سکڑ کے اپنے اوریجنل سائز میں آ گئی ہیں یہ وہ سٹیپس ہیں جو میرے بہت سارے دوستوں کو نہیں پتا کہ کس طریقے سے تیلے کی چھلائی کرنی ہے یہ دیکھیں پھٹی سکڑ کے اپنی شیپ میں آ گئی ہے اب اس کے بعد آپ اس کو جتنا مرضی سیکہ دیں اس سے اور سکڑے یہ اپنی جو ہے نا فیس کو چینج نہیں کرے گی اب پھٹی کو سیکہ لگانے کے بعد تقریباً آپ ایک گینٹائز کو چھوڑ دیں تاکہ یہ اپنی جگہ پہ آ جائے پھر آپ اس کی کریں گے صفائی اب دیکھیں صفائی کیسے کرنی ہے یہ طریقہ ہوتا ہے کہ پھٹی کے سائٹ پہ جو ایکسٹرا تیلہ وغیرہ ہے وہ اتارنا ہے ہم نے اچھے طریقے سے پھٹی کو صاف کریں یہ دیکھیں اب ہم نے اس میں سے نکالنی ہے تیلیاں اب دیکھیں سوکی بھی پھٹی ہے خوش پھٹی ہے کتنے زبردست طریقے سے اس کے تیلے نکل رہے ہیں بلکل ایزی کوئی پرابلم نہیں ہے اور ایک جیسے تیلے بنیں گے سب کی شیپس بلکل سیم ایک جیسی ہوگی یہ دیکھیں کتنے آسانی کے ساتھ تیلے نکل رہے ہیں اب میں آج ڈھائیتاوے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ڈھائیتاوہ سٹاک پہ ہوگی یہ اسی کے تیلے ہیں تو یہ آپ اور سے دیکھ سکتے ہیں خوش پھٹی میں سے کس طرح تیلہ زبردست طریقے سے نکلتا ہے اور خوش پھٹی میں سے جب آپ چھلائی کریں گے وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ ہوگی اور تیلے کو جس طرح کا ویٹ اور آپ اس کو شیپ دینا چاہیں گے اس شیپ میں آئے گا یہ دیکھیں یہ ہمارے تیلے تقریب انتیار ہیں اب میں آپ کو ان کی الکیسی چھلائی کا طریقہ بھی بتاؤں گا یہ گازیں اچھا بہت سارے دوستوں کے questions یہ بھی ہیں کہ ہمارے پاس جو بانس ہے وہ ٹیڑا میڑا ہے تو بہت ساری ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ بانس ایک ایسی لکڑی ہے اس کو جب آپ جس جگہ سے ٹیڑا ہے وہاں پہ ریٹ دے کے جس طرف مرضی ہے موڑے یا موڑ جائے گا تو جس مرضی شیپ میں اس کو لے آئیں بہت زیادہ اگر تیلہ ٹھک ہو تو اس کو چھلائی کے بجائے الکا سا کٹ دے گے پیس پورا بھی اتار سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں خوشک پھٹی کی چھلائی کتنی ایزیلی ہو رہی ہے اور کتنی سموت ہو رہی ہے بلکل زبردست اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا مرضی ٹھک کمان اور گاز رکھیں ان پھٹیوں کا ویٹ بلکل زیرو کے برابر ہوتا ہے اور گڑے کی جان اور طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کا ویٹ بلکل نہیں ہوتا اور اس کی اڑان میں بو تیز بردست چیز پیدا ہو جاتی ہے اب یہ دیکھیں کمان کمان چھلنے سے پہلے آپ اس کو فولڈ کر کے چیک کریں کہ اس تیلے کا لیول کیسا ہے ہر تیلے کا اپنا لیول ہوتا ہے اپنا زور ہوتا ہے پھر آپ اس کو چھوری یا کٹر کی مدد سے پورے تیلے کی برابر چھلائی کریں اس کے اوپر جو ایکسٹرا جلا ہوا وہاں سے ہے وہ اتار دیں بلکل اس کو ایک لیول میں لے کریں پورے یہ اب سکسٹی فائف کی کمان ہے تو میں اس پورے کو بلکل سیم ہر طرف سے ایک سائز میں کر دوں گا یہ دیکھیں اچھا کمان کی چھلکے والی سائیڈ کو آپ نے بلکل نہیں چھڑنا چھلکہ کمان کے تیلے میں سے بلکل بھی آپ نے نہیں اتارنا باقی تین سائیڈوں پر کام کریں اب یہ دیکھیں ایک شیپ بن گئی ہے اب یہاں سے اپنی مرضی کے مطابق آپ سائیڈوں سے الکی الکی گلائی دیں گے اور تیلہ اپنی شیپ میں آ جائے گا میڈی میں سے بہت زیادہ پتلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر وہ گھڑا پمپل سا ہو جاتا ہے میڈ میں تھوڑا تگڑھا رہنے دے بانس کو سائیڈوں سے چھلائی کر کے گلائی دونوں سائیڈوں سے مکمل کر لیں یہ ہوتا ہے اس کا طریقہ آرام کے ساتھ بلکل کوئی جلدی نہیں کرنی تاکہ آپ کا تیلہ خراب نہ ہو اب یہ سائیڈیں میں نے اس کی کافی چھیل کے باریک کر لی ہیں جتنی مجھے چاہیئے تھیں یہاں پہ میں آپ کو چیک کرواؤں گا کمان اپنی یہ فل ہیوی ویڈ کمانیں تگڑی کمانیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو نیکی میکنگ کی آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ اس کی شیپ آگئی ہلکی سی سائیڈ سے تھوڑا سا مجھے کوئی فرق نظر آ رہا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ نکال دیں گے ایک دفعہ پھر جن دوستو نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا بربانی فرق معا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کیا کریں اب یہ دیکھیں آپ کی سکسٹی فائیو انچیز کی کمان بالکل لیول کے مطابق فل گلائیاں اس کی آپ چیک کریں کہیں پہ آپ کو فرق نہیں نظر آئے گا اور انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ انہی کمانوں کے اوپر جب گھڑے تیار ہوں گے تو ان کی شیپ کیسی آتی ہے ان کی پاور کیسی آتی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ